سمیں بج رہا ہے صبح کا ساڑھے چار بج چکا ہے میں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم ساڑھے چار بجے نکل جائیں گے لیکن لیٹ ہو گئے اس لئے میں جلدی جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں دوستو اتکرش کی چھوٹیاں چالو ہو گئی ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو اسے سنڈے میں کہیں گھما دیتے ہیں لیکن گرمیوں کا موسم ہے اور ہم نہ دن میں کہیں جا سکتے ہیں شام کو بھی چھ سوچ ہے تک ہم کہیں نہیں نکل سکتے ہیں گھر کا روٹین تھوڑا آلگ ہے تو میں نے سوچا اسے ارلی مورننگ میں اسے گھومانے لے جاؤں گی اسے تو بس انجوائے کرنا ہوتا ہے ساتھ میں ہم لوگ کی بھی مورننگ واک ہو جائے گی تھوڑا سا نیا نیا ایکسپیرنس رہے گا تو ہم لوگ پہلی باہر جو ہے اتنی جلدی بائک رائیڈ کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے نکلتے کہیں کے لیے ہیں پھر بیچ میں راستے میں پلان چینج کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں تو بس آپ لوگ انجوائے کیجئے ہمارے ساتھ بائک سے ہی ہم لوگ جائیں گے کیونکہ جلدی سے جانا ہے اور جلدی سے آنا ہے اور کافی دور کا ٹارگیٹ بنایا ہے میں نے شاید جانے میں ہم لوگ کو ڈیڑ دو گھنٹے لگ جائیں گے اس لئے کوشش کریں گے کی اچھی سپیڈ میں جائے جائے اور کم سمیہ میں ہی زیادہ سے زیادہ مستی اور انجوائے کیا جائے اور یہی ساری میموریز میں جو ہے نا سہیش کے رکھتی ہوں بس میں ہوگی ہوں ریڈی یہ میں نے پہنایا ہلکا پھلکا کارٹل کا سوٹ اور چلیے نکلتے ہیں یہ ہم لوگ کا نیم ہے نا کہ ہم لوگ کبھی بھی کہیں نکلتے ہیں کہ ایک بار گھر کا راؤن پھر سے زرور لگاتے ہیں کوئیل کی آواز سنی ہوئے 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 سپرہ باتم موسیقی 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 یہ پتہ ہے کیمرے میں نا یہ یلو ہی لیتا ہے جبکہ یہ سامنے سے کتنا ریڈ دکھائی دے رہا ہے کچھیک بھی ہو گیا لیکن ویسا نہیں دکھ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے نا ان کی اوپر چھوٹے 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 بادل بھی ہیں ہائی کوالیٹی کا کیمرہ ہونا چاہیے کمال ہے پیچھے سورج بھگوان ہے اور ان کا نامو نشان نہیں لے رہا ہے کیمرہ دو چار اینیورسری گفٹ دلا دیجے ایک ساتھ اچھا بڑھیا سا کالیٹی کا اچھا بڑھیا والا کیمرہ ایسا جو چیٹی کو بھی کور کر لے موہ تو آپ نے ایسا گھٹیا بنایا ہے بیس دی نہیں ہاں یہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے وہ الیکٹرونک آئٹم میں تو خرچہ ہی نہیں کرنے دیتے ہیں چلے سورج بھگوان ہے آپ ہے آپ یہ بے کیا نا آپ آنکھوں سے دیکھیں اچھا لگ رہا ہے کیوں تو آنکھوں میں وہ اتنے کیوٹ لگ رہے ہیں لیکن کیمرے میں کیوٹ نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں آنکھوں کا میگا فکسل دو ہزار ہے اور وہ بیس ہے میرا موبائل بیس ہے بس اتنا تو ہم کو دو ہزار والا دلا دیجے طور پر رہے ہیں موشکس موشکس ایک منر یہ کتنے پورت ہوگا جو ہم کوت کے یہاں پہ آئے ہیں پورتو پہلے اس کو کہتے ہیں جزبہ جالے لگا کہ ان لوگوں نے خراپ کاام کیا ہے لوگ کوت جاتے ہیں وہاں سے آتما تیار کرلیتے ہیں اس میں جو پرچھائی پڑھ رہی ہے نا وہ اور یہ کونسا گھاٹ ہے یہ تو بہت سندھر ہے یہ کونسا گھاٹ ہے یہ تو بہت سندھر ہے بھائی آپ ہم نو کو اس دن تو کچھ عجیب سے اجڑے سے گھاٹ پہ لے گئے تھے آرے بیٹا ہم یوں گھر چھے 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 گھر ہم گرم گرم پیو ٹھنڈ 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 کوئی کہے گا ہم لوگ گرمی کے دنوں میں نکلے ٹھنڈ 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 ماما بھی چائے کی چوسکی لے لے بھائی ایسے بیویک جی سنسان سڑک میں چائے کی چوسکی آپ کو ایسا نہیں لگتا پیچھے ندی بھی ہے ندی، امبر، آکاش، سورج بھگوان اور ایک شیطان نہیں ایک شیطان اور یہ چائے اور یہاں کوئی چائے کی دکان نہیں ہے ہم لوگ ساتھ میں لے کے آئے ہیں چشمی کے کارن ہم کو سب کچھ کالا کالا دکھ رہا تھا پتہ ہے دوبالا چشما ہے وہ آنکھوں میں ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم 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 لوگ پل پہ کھڑے ہیں ہم لوگ پل پہ کھڑے ہیں ایسا ہے اس طرح سورج بھگوان ہے اس طرح سورج بھگوان ہے دو میٹ چاہے سایڈ میں نہیں ہو سکتی ہے آئیم کیپچرینگ سام رومانٹک پل رومانٹ کی دچیاں پلٹوڑا ہی جا رہی ہیں چھوٹا شاہ بیدو تھنڈ میں کڑکڑ آ گیا تھا کھا پڑ رہا تھا اچھا ہوا نا ممہ چاہے لے کے آئی تھی یہ پولا بھی نہیں مہی میں تھنڈ میں کڑکڑ آ رہے تھے نہیں بی بیگ جی بہت تھنڈا تھا اور آپ کو پتا ہے جب ہمیں لگا نا کہ ہڈیاں کھا پڑ رہی ہیں بچہ آگے بیٹھا اس کو ضرور ایسا ہو رہا چلو چلو کتنا کتنا فٹ ہوگی ہے 5 فٹ کی ہم نے دیوال آج کودی ہے سمجھے آپ کی بی بی کچھ بھی کر سکتی ہے انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کرنے گا ہاں بیٹھا بس پیتے چکے ہم لوگ ابھی آئے ہیں بریلا مندر میں اور یہاں پہ گیٹھ میں جو ہے ہنوان جی ہم لوگوں کا شاگت کر رہے ہیں آشروبات دے رہے ہیں ہم لوگ یہ اونچی پڑھاڑی جو ہے وہ چڑھ زکے اچھے سے اب آئے گی بائک رائیڈنگ اور سنا ہے اوپر ایک جگہ پہ جاکے پھر بائک بھی نہیں چڑھتی ہے پکا باپس تو نہیں ہم لوگ دھملا کے نیچے پیچھے 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 بیٹھو نا بے ہم لوگوں کا باپس پیچھے 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 موسیقی 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 کہ ممہ دوڑے گی وہ بھی ڈالان پر مجھے لگا آئیسا تو گئے 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 بچہ بھی نہیں بچا پائے گا اور اتکرش کے پاپا چھوڑ کے بائیک سے بھاگ گئے ان کو معلوم تھا کہ میں دوڑ لگوا ہوں گی تو پہل ہی بھاگ گئے ان کو پکڑا جائے پنشمنٹ تو ملے گی بائی ایسے سنسان راستے میں یہاں بی بی نا پتہ لے پڑڈ وغیرہ آ جاتے ہیں لیکن دن کا ٹائم ہے نہیں آنا چاہیے یہاں سے پورا نیچے کا نظارہ دکھ رہا ہے ہم لوگ اتنی اچھائی پہ ہیں اور یہ گرسی دھرا شاہی ہو گئی ہے یہ دیکھئے پوری گھاٹی 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 وہ روڈ ہے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ پورا کا پورا وہ ایریہ ہے جہاں ہم لوگ کو جانا ہے اتکرش وہاں نکل رہے ہیں ہم لوگ کافی الگ الگ ہو گئے جو نہیں ہونا چاہیے اچھی بات نہیں ہے اور یہ پہاڑی ہے جو میرے من میں تھا کہ یہاں پیدل چلنا ہے لیکن اس کے پاپا بھاگ گئے ہیں جب میں نے وہاں مندر سے چلنا شروع کیا تھا تو سورج بھگوان پیچھے تھے اب ڈائرٹ میرے سامنے ہیں مطلب ایسے زگزگ ہے آپ لوگ کبھی کوئی محسور گیا ہو تو وہاں چامونٹی ہیلز ہیں وہ بھی ایسے کھڑی پہاڑی ہے اور پورا راؤنڈ 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 کر کے زگزگ زگزگ کر کے جانا ہوتا ہے تو جب میں یہاں چھ سات سال پہلے آئی تھی چکو مطلب اتکارش سے چھ یا سات مہینے کے تھے تب ہم لوگ آئے تھے کار سے اور کار ہماری یہاں چڑھ نہیں پائی تھی مطلب ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا تو میں نے منہ کر دیا تھا تو تب سے سمجھ لیجے کی میرا من تھا کہ اتکارش تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور جب ہی دوڑنے لگیں گے تب ہم لوگ آئیں گے اور یہاں پیچھے سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ لوگ دونوں باب بیٹا مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں سنزام سا ایریا ہے میں کیا کہوں it's very bad وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج تو ان کو اچھی خاصی پنشمنٹ بھی لے گی حد ہے مطلب وہ دیکھو this is very bad آج جو ہے اپنی ساسو ماتا کو میں نمک مرش لگا لگا کہ بتاؤں گی کیا سا کیا میرے ساتھ چلو ہم لوگوں نے جو سوچا تھا وہ تو ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کتنا مزا آیا ہوگا نہیں کہہ سکتی کیونکہ مزا تب ہی آتا ہے جب آپ خود اس پہ چلیں انجوائے کریں دوسرے کے نظریہ سے کتنی بھی چیزیں دیکھو وہ مزا نہیں آتا ہے لیکن ٹھیک ہے جتنا میں کپچر کر سکتی ہوں جو بھی آپ لوگوں کے انجوائیمنٹ کے لیے کر سکتی ہوں کرتی ہوں لیکن مجھے اچھے سا معلوم ہے میں بھی اور لوگوں کے vlog دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ خود جتنا انجوائے کر لو جا کے اتنا ویڈیو میں دیکھ کے نہیں ہو پاتا ہے صرف inspiration ملتی ہے کہ ہاں آپ کہیں جا سکتے ہو